احتساب عدالت میں صاف پانی کمپنی کیس کی سماعت احتساب عدالت کے جج نجم الحسن نے پانچ ملزیمان کو اٹھارہ روزہ جوڈیشل ریمانٹ پر جیل بھیج دیا عدالت ملزیمان کو ستائیس آگسٹ کو دوبارہ پیش کرنے کا حکم دے دیا ہے مزید جانیں گے محمد سکلین جاوید سے محمد سکلین جاوید اگاہ کیجئے گا سماعت کے حوالے سے احتساب عدالت کے جج نجم الحسن نے صاف پانی کمپنی کیس پہ کروڑوں روپے کے کریکشن کیس پہ سماعت کی جس میں عدالت نے ملزیمان کو اٹھارہ روزہ جوڈیشل ریمانٹ پر جیل بھیج دیا ہے عدالت نے ملزیمان کو ستائیس آگسٹ کو دوبارہ پیش کرنے کا حکم دیا ہے تاہم اس موقع پر ملزیمان کے وکیل کی طرف سے ان کی عدالتی حاضری استثناء کی درخواست بھی پیش کی گئی جو عدالت میں منظور کرتے ہوئے ان کو مقدمے کا چالان پیش ہونے تک عدالتی حاضری معافی کی اجازت دے دی ہے اس حوالے سے عدالت نے آئیو کو بھی طلب کیا تھا لیکن نیپ آئیو آج عدالت میں پیش نہیں ہو پا ہے جس پر عدالت نے ان کو بھی آئندہ تری قسمات پر پیش ہونے کا حکم دیا ہے ان میں ملزیمان ناصر قادر ڈاکٹر زہیر الدین محمد سلیم محمد مسعود اکتر وغیرہ پر ساپ آنی کمپنی کیس میں کرونوں روپے کی کرپشن کا الزام ہے ان پر الزام ہے کہ انہوں نے بحال فوریجن میں انتہائی مہنگے داموں عدالت نے ملزیمان کو دوبارہ پیش کرنے کا حکم دے دیا ہے شکریہ محمد سکلین جاوید آپ کا